اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتانے والے ہیں کہ لائٹننگ اریسٹر کیا ہوتا ہے لائٹننگ اریسٹر کو کس پوزیشن پر لگانا چاہیے اور لائٹننگ اریسٹر کے فوائد اور نقصانات کیا کیا ہیں جی تو دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میرا نام ہے محمد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس پارک سولر تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ لائٹننگ اریسٹر کیا ہوتا ہے دوستو لائٹننگ اریسٹر ایک ایسا آلہ ہے جو آسمانی بجلی سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے مثال کے طور پر ہم ایک سولر سسٹم لگا رہی ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک عدد لائٹننگ اریسٹر جو ہے وہ لازمی انسٹال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا لائٹننگ اریسٹر ہوتا ہے یہ ہمارے سولر سسٹم کے لیے ایز ای سیکیورٹی گارڈ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بادل آتے ہیں اور آسمانی بجلی گرجتی ہے تو آسمانی بجلی کا ہمارے سولر پینلز کے اوپر گرنے کا خدشہ ہوتا ہے اس سے ہمارے نہ صرف سولر پینلز کو نقصان ہو سکتا ہے بلکہ ہماری بیلڈنگ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اپنی بیلڈنگ کے اوپر جب سولر سسٹم انسٹال کرواتے ہیں تو ہم ساتھ ایک عدد لائٹننگ اریسٹر بھی انسٹال کروا رہے ہوتے ہیں اس کا دوستو ہمیں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آسمانی بجلی گرتی ہے تو ہمارے سولر پینلز کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور جو ہماری بلڈنگ ہے وہ بھی سیف رہتی ہے تو اس کے لیے چند ایک کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کیا ہیں کہ اگر آپ وہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو لائٹنگ اریسٹر ہے یہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کنڈیشنز پر بھی بات کرنے والے ہیں جی تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں لائٹنگ اریسٹر کس پوزیشن میں لگانا چاہیے اور ہمیں اگر اپنے لائٹنگ اریسٹر سے پراپر ورکنگ لینی ہے تو ہمیں اسے کس پوزیشن پر انسٹال کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کو انسٹال کیسے کیا جائے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ کیا ہے جی تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائٹننگ ریسٹر آپ کو پورا پورا فائدہ دے اور پراپر ورکنگ کرتا رہے تو آپ نے اس کے لیے چندے کنڈیشنز کا خیال رکھنا ہے جس میں پہلی کنڈیشن ہماری یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے جو جگہ سیلیکٹ کی ہے وہ آپ نے جگہ کیا سیلیکٹ کی ہے جگہ دوستو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کے سولر پینل سے انچائیب کے اوپر موجود ہے آپ کوشش کریں اگر اس کے آس پاس کوئی ٹینک کی ہے یا انچی جگہ ہے تو آپ اس کے اوپر اپنے لائٹنگ ریسٹر کو انسٹال کریں دوستو لائٹنگ ریسٹر سے اگر آپ پراپر ورکنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ لائٹنگ ریسٹر کے لیے جو آپ ارثنگ کروا رہے ہیں وہ پراپر چیک شدہ ہونی چاہیے تاکہ جب آسمانی بجلی گرے تو وہ سب سے پہلے لائٹنگ ریسٹر پر گرے اور لائٹنگ ریسٹر جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ کر دے اس سے آپ کی بیلڈنگ بھی سیف ہو جائے اور آپ نے جو اتنے پیسے خرچ کر کے سولر سسٹم انسٹال کروایا ہے وہ بھی سیف ہو جائے اور جو ہمارا لائٹنگ ریسٹر لگانے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے جی تو دوستو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم لائٹنگ ریسٹر کو انسٹال کیسے کریں جی تو دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب لائٹنگ ریسٹر بازار سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ کھولا ہوتا ہے فٹ نہیں ہوتا اس کو فٹ کرنا آسان ہے اس کی نیچے ایک بیس ہوتی ہے بیس کو آپ نے چوڑیوں کے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس جگہ پر رکھ کے چیک کرنا ہے جہا دوستو اگر آپ کا کسٹمائز سٹرکچر لگا ہوا ہے مثال کے طور پر وہ کافی انچا ہے اور آپ کو پھر کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس کے لیے ایک لوہے کی بیس بنوائیں جو لمبی ہو اور اس کے اوپر آپ اپنے لائٹنگ ریسٹر کو انسٹال کریں تاکہ آپ کے سسٹم سے جو آپ کا لائٹنگ ریسٹر ہے وہ انچی جگہ پر چلا جائے جی تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم لائٹنگ ریسٹر کو انسٹال کیسے کریں گے تو دوستو لائٹنگ ریسٹر کو انسٹال کرنا بہت ہی سیمپل ہے دوستو اس ویڈیو میں جو آپ نے لائٹنگ ریسٹر کی بیس دیکھی ہے اس میں آپ کو دو ہولز نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس بیس کو زمین پر رکھنا ہے اور جہاں پہ اس کے دو ہولز ہیں ان ہولز کے اوپر آپ نے نشان کر لینا ہے زمین کے اوپر جب آپ نشان کر لیں گے تو اس بیس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور جس جگہ پر آپ نے نشان لگائے ہیں اس جگہ پر آپ نے ڈریل کے ذریعے سراخ کر لینا ہے سراخ آپ نے اتنے کرنے ہیں جتنا آپ کا راول بولٹ ہے مثال کے طور پر آپ کا تیرہ کا راول بولٹ ہے تو آپ نے تیرہ کا بٹ لگا کے سراک کر لینا ہے سراک کرنے کے بعد دوستو آپ نے وہاں پر راول بولٹ لگا کے راول بولٹ کے ذریعے آپ نے اپنی اس بیس کو مضبوط کر دینا ہے اور بیس کو مضبوط کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اپنا لائٹننگ ریسٹر جو ہے وہ لگا دینا ہے تو دوستو اس سے اگلا جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو گراؤنڈنگ وائر ہے یا جو ارثنگ وائر ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لائٹننگ ریسٹر کے ساتھ پروپر اٹیچ کرنا ہے تو جو راول بولٹ آپ اپنے اس لائٹننگ ریسٹر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس راول بولٹ کو ٹائٹ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ارثنگ وائر کو پروپر جوائنٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس تھمبل موجود ہے تو آپ نے اس کے اوپر پراپر تھمبل لگا کر اس راول بولٹ کو ٹائٹ کر دیں جی تو دوستو ہمارا اتنا سا تھا لائٹننگ ریسٹر کو لگانے کا پروسس اور لائٹننگ ریسٹر کے فوائد و نقصانات آپ نے اس ویڈیو میں جان لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تر کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ